ایسی کے عادش کے بعد ایم پی میں پہلا فیصلہ ہنمان جی کو بنایا مندر کی زمین کا مالک راجس و مندر نے آخر کار سات سالوں بعد شہر کی لکشمی گنج علاقے میں صرف شریع ہنمان مندر کی زمین کو اور کاف کی زمین گھوشت کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی مندر کی زمین بارت دری اور بگیچے کے مالک ٹری ہنمان جی ہوں گے حالی میں سپریم کورڈ نے ججمنٹ دیا ہے جس میں کہا گیا کہ سابجنک مندر اور اس کی زمین کے مالک مندر میں وراج مار پرتیمہ ہوگی وہیں پوجہ آرچنا کرنے والے پوجاری صرف کیئر ٹیکر کے روپ میں رہ سکتے ہیں دراصل لکشمی گنج کے جاگروتی نگر میں ایک پراجین حرمان جی کا مندر ہے اس مندر کے آس پاس ایک بگیچہ ہے اور بارہ دری بھی ہے زمین کی پیمائش گیارہ بسوا بتائی گئی ہے پاس میں رہنے والے وشنودرت شرمہ نے اس مندر کی زمین کو اپنا پشتینی بتاتے ہوئے اسے اپنے پتا کے دوارہ پٹے میں ملنا بتایا تھا جبکہ آس پاس گھنی آبادی ہے آبادی کے بیچہ پٹے کی زمین نہیں دی جاتی ہے سانی نباسی بی ایس گھریہ نے اپنے ایک سیوگی نریندر پنڈت کے ساتھ مل کر زمین پر وشنودرت شرمہ کا قبضہ اوید بتاتے ہوئے ہائی کورٹ میں یہ آچکہ دائر کی تھی ہائی کورٹ نے اس ماملے میں کلیکٹر کے سمکش ابھیا ویدن پرست کر نراکرن کے آدیش دیا لیکن کلیکٹر کورٹ نے بھی زمین کے بارے میں اس پسٹ روپ سے آدیشت نہیں کیا تھا کہ زمین سرکاری ہے اتوہ وشنودرت شرمہ کی ہے کلیکٹر کورٹ میں نے اس زمین کو آنشک روپ سے وشنودرت شرمہ کی ہونے کا اندیشہ جتایا تھا اس کی خلاب ویاز گھرائیا اور ان کے سمرتھک سہیوگی راجس و منڈل میں گئے جہاں روینیو بورٹ کے پرشاست کیے صدق سے مانو شرباستف نے اپنے فیصلے میں اسے زمین کو سرکاری مانا تھا اس کے خلاب وشنودرت شرمہ نے دوزہ انیس میں پنرکشن یاچکہ دائر کی اس یاچکہ پر انتیم بحث اسی سال مئی میں ہوئی تھی اس بیچ سپریم کورٹ کا وہ احتحاظ ایک فیصلہ آ گیا جس میں اس نے سابجنک شیطر کی مندر اور اس سے جڑی سمپتی کا مالکانہ حق مندر میں وراجمان مورتی کو دیا ہے مندر کے پجاری اطواہ دیکھ رہے کرنے والے پریسر میں کیئر ٹیکر کے روپ میں وہاں رہ سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے نئے نردیشوں کے باوجود مدھے پردیش کے گوالیر میں یہ پہلا فیصلہ ہے یہ فیصلہ راجس و منڈل کے جس میں سابجنک مندر کی زمین کے مالک حنمان جی کی پرتبہ ہوگی سر کیا معاملہ تھا زمین کو دے کر آج یہ ساس کی بھومی تھی حنمان جی مندر جاگرے تینگر اس پر کچھ لوگوں نے ابید دوب سے کبجہ کر لیا تھا اس کی ریپورٹ جو ہے ہائی کورٹ میں ریٹ لگائی تھی جس میں ہائی کورٹ نے جانچ کرنے ہی لکھا تھا کہ دونوں میں سے کون ٹیس پاسر ہے یہ جانچ کی جائے کلکٹر کیا جانچ ہوئی اس میں کلکٹر نے نہ ان کو جتایا نہ ان کو جتایا جانچ کے بھی عادے دیئے اور یہ بھی کہہ دیا کہ مالک ہو سکتے ہیں اس کے خلاف ریپورٹ گئے ریپورٹ نے ساس کی جمین مانی لیکن ریپورٹ پر اس پکشکار بشنو سرما نے آروک لگا دیا رسبت کا کہ سرپرلے کو آرڈا پاس گیا ہے اس کے پر جو ہے پھر ریپورٹ میں دوبارہ گئی ادکش کے پاس اس میں آرڈا بھی پینڈنگ ہے لیکن یہ انہوں نے مانا کہ یہ جمین ساس کی ہے اور ساس کی جمین پر جو ٹیس پاسر ہے اس کو کو رائٹ ہوتے نہیں چونکہ مان نے سبزم کورٹ کا بھی آرڈا آ گیا ہے کہ جو سارف کی جمین مندر کی ہے اس کی مالک جو ہے کیبل مندر کے مورتی ہوتی ہے پجاری کیبل کیا ٹیکر ہوتا ہے تو نہ یہ پجاری تھے نہ اس کے مالک تھے کیبل ٹیس پاسر تھے تو ٹیس پاسر کے خلاب کوئی رائٹ بنتے نہیں اس لیے یہ گورنمنٹ کو آرڈا آنے سے اب یہ مندر کی بھومی مندر کو مل گئی سار بتایا ابھی جارہا کہ مدبردیش میں پہلی بار ایسا ہوا ہے ہاں مدبردیش میں چونکہ یہ پینڈنگ تھا ریبینو بورٹ میں ہے اور اس کو آرڈا آنے سے ان کو نیچے گھٹکاریوں کی نولیج میں تھا کہ یہ آگا جو سے کب جائے اس لیے اس پہ پہلے ایکشن لیا گیا ہے اس کے لیے میں کلکٹر مہدہ گوالر کو دھنیوہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ لیا ہے ابھی کیاٹس تھی ہے ابھی یہ حال ہے مندر کی زمین ہے ابھی حال فلال دی ہے کہ مندر اس میں چار سا سال پرانا بنا ہوا ہے باونڈ بھی بنی ہوئی ہے انہوں نے بارہ دری بنی تھی وہ بشن سلماں جو اب ختم ہو گئے انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا لیکن ابھی اس سمیں اس میں مورٹی اسٹا پیتہ پوجا ہو رہی ہے اور اس میں کورا تھا اس کو انہوں نے پورجیا ہے نیم کا پیڑ تھا لیکن باقی ابھی جمعی سرکچے تھے کچھ جمعیر میں چھوٹا سا گارڈن تھا جس پہ انہوں نے کبجہ کر رکھا ہے وہ کلکٹر مہدہ ہٹا دیں گے ساتھ اسے یہ